میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میرے ظلم کو نہ آپ دکھا سکتے ہو میرے ظلم کو نہ آپ بتا سکتے ہو میرے کارکن کو جہاں چاہے جس اندیرے میں چاہے جس جہاں چاہے کوئی مار دے میں بتاؤ کہاں جاؤں میرا ایک سوال ہے پورے دنیا سے کہ یہاں اقلیت کے کتے کو پتھر بھی لگے نا تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے یہاں پر کوئی بھی معاملات ہو جائے میڈیا بھی دکھاتا ہے سوشل میڈیا بھی ساری چیزیں دکھاتا ہے ہم تو اور جگہ بینڈ ہیں ہمیں تو دکھائیں نہیں جاتا آپ مجھے بتائیں کہ میں ابھی دبنگ انداز میں کہتا ہوں کہ آؤ سارے نکلتے ہیں باہر اتجاج کرتے ہیں میرے پاس دس لاشیں اور آ جائیں گی میں کہاں جاؤں گا میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکانے کے لیے میں مجسٹریٹ کے پاس صبح سے بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک آرڈر کر دو کہ یہ لاش ہے اس کا پوس مارٹرم یہ کہاں ہے شہید صاحب یہ ہیں مبشر صاحب یہ ہیں ان کے مجھے صرف آرڈر دے دو کہ میں ان کا پوس مارٹرم اسی ملک سے کروانا میں کہی جا کے انڈیا سے تو نہیں کروا سکتا افغانستان سے تو نہیں کروا سکتا اسی ملک کے کسی مجھے ایویڈنس چاہیے کورٹ میں جانے کے لیے مجھے یہ پوس مارٹرم چاہیے صبح سے لے کر کبھی وہ لاش کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی وہ ایمبلنس کے ڈرائیور کو اٹھا لیتے ہیں کبھی وہ جو لوگ لے کر جا رہے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں مجھے بتاؤ میں کہاں جو آپ بتائیں آپ کے نزدیک اس وقت تک تحریک لبیہ کے شہدہ کی تعداد پچاس سے ا اوپر ہو چکی ہے ایک مقدمہ درج نہیں ہوا یار مرے تو ہیں نا شہید ہوئے ہیں نا سب کے سامنے اس ملک میں بتائیں ہم کہاں جائیں کس کے پاس اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ پہ میں ایک ہزار بار لانت بھیجتا ہوں آگے بات کریں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمیں ساری مارنے والے ہیں سب کے نزدیک ہم ہمیں ظالم کر کے دکھایا جاتا ہے ہم سے بڑا مظلوم ہی کوئی نہیں ہے مجھے بتائیں جس کے نزدیک مجھے وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہیں